اسلام علیکم ویلکم ٹو کنفلکٹ کارڈ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خالستان کے حوالے سے بیسیکلی ریسنٹ کچھ انسیڈنٹ سے یہ دیکھنے کو سامنے آیا ہے کہ انڈین جو سکھ ہیں وہ دوبارہ سے انہوں نے پنی پاور ری گین کرنا شروع کی ہے مودی گورنمنٹ کے خلاف اور یہاں انڈین عام آدمی پارٹی بھی بے بس نظر آ رہی ہے ان سکھوں کے خلاف ان کو اس دوبارہ طاقت کی طرف لے کر کون آیا ہے اور اس شخص کا نام ہے امرت پال سنگھ جس نے دوبارہ سے اس پورے کے پورے پروسیجر کو شروع کیا ہے اور اس دفعہ میڈیا میں وہ سریعام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا جو انڈین پنجاب ہے حریانہ کا علاقہ ہے یہ علاقہ چاہیے ہم انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل جو فلوسفرز ہیں یا انٹرنیشنل جو تجزیہ کار ہیں ان کو ہم ویلکم کریں گے وہ آئیں ہمارے ساتھ ڈائیلوگ کر لیں ہم انہیں فیکچولی یہ چیز سمجھائیں گے کہ ہم انڈیا کے ساتھ نہ رہ سکتے ہیں نہ ہماری تہذیب ان کی جیسی ہے نہ ہمارا کلچر انڈیا کے ساتھ یا مطلب ذاتی طور پر جو وہ چاہتے ہیں کہ بی جی بی کی ہندوبتہ کی جو پولیس ہی ہے ان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے آج سے کچھ عرصہ پہلے ہی ہم نے ایسے مناظر بھی انڈیا میں دیکھے تھے جب مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا تو سکھوں نے انہیں شیلٹر دیا تھا نہ صرف ایسا ہوا بلکہ ایون جو مختلف اب اقلیتیں انڈیا میں مختلف مائنورٹیز جس میں سکھ دلت مسلمز کرسچنز آتے ہیں وہ اب ایک پلیٹفورم پر اکٹھا ہو رہی ہیں اور مختلف ایسے ایریاز ہیں جہاں انڈیا کے خلاف شورچیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ہمیں کشمیر کا علاقہ نظر آتا ہے اب خالستان کی تحریک نے بہت زیادہ زور پکڑا ہے خاص طور پر اگر دوہزار بائیس سے آگے آن ورڈز جتنے بھی ہم حالات دیکھیں ایون برمٹن میں جو سکھوں نے اپنا ایک ریفرینڈم کروایا ہے تو اس کی میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا اگر بتا دوں سکٹمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں کینیڈا میں یہ ریفرینڈم میں کروایا گیا تھا اس میں تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ سکھوں نے حصہ لیا تھا اور ایٹی پرسنٹ سے زیادہ سکھوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایڈیا کے ساتھ نہیں رہیں گے بیسکلی وہاں بھوا یہ ہے کہ انڈیا میں جو اس وقت کے چیف منسٹر ہیں بھگوت مان انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سکھ اٹھ رہے ہیں نرندرہ مدری کی گورنمنٹ کے خلاف انہیں پاکستان فرنڈ کر رہے ہیں جبکہ جو پرو مودی سورسز ہیں وہ بھی اس چیز کا پرو پریڈنڈہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ان کو فنڈ کر رہے ہیں جبکہ جو امرت پال سنگھ اس ساری تحریک کا حصہ ہے وہ واضح کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ فیکچولی ڈیبیٹ کر لیں ہم آپ کو ڈیبیٹ میں یہ سمجھا دیں گے کہ سکھ انڈیا کا حصہ بن کے نہیں رہ سکتے اب اسی چیز کے پیش نظر فروری دوہزار تئیس میں بہت بڑا واقعہ ریسنٹ 23 فروری گزری ہے ہوا یہ کہ امرت سار میں انڈین پولیس سٹیشن تھا وہاں سکھوں نے دھوا بول دیا جس کی تصویریں اگر آپ یہاں دیکھیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہاں کتنی زیادہ سکھوں کی پوپولیشن تھی سکھوں نے وہاں پولیس کو ایک تو مارا کافی دوسرا وہاں کافی توڑ پھوڑ ہوئی اور تیسری چیز کے جو سٹیٹ ہے جو انڈین سٹیٹ ہے اس کو یہ طاقت دیکھنے کو ملی سکھوں کی جو اس سے پہلے وہ نظر انداز کر رہے تھے اس سے پہلے ہم کیا دیکھتے تھے سڑکوں پر کہ بی جے بی کے لوگ ہیں یا بجرنگ دل کے لوگ ہیں ان کے ہاتھ جو آرہا اس کو پیٹ دیتے ہیں کوئی مسلم آگیا ان کے ہاتھ سے مار دیا یہ زخمی کر دیا اس طرح کوئی سکھ ان کے ہاتھ لگیا اسے بھی مار دیا یہ زخمی کر دیا اب اس کے رسپونس میں سکھوں نے جب یہ دیکھا کہ اب ہم تو بچ نہیں رہے اس سے پہلے ہم 1984 کے سکھ فسادات دیکھ چکے ہیں جس میں ہزاروں کی داد میں سکھوں کو جلا دیا گیا تھا اب سکھ خود اس چیز کو رپلس بیک کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیں گے تو پھر اس کا ایک ریاکشن تو آئے گا یہاں امرت پال سنگھ اس چیز کو واضح کہہ رہا ہے اور پہلی دفعہ سٹیٹ میڈیا پر انہوں نے کہا اور سٹیٹ میڈیا نے اسے چلایا ابھی اب میں نہیں جانتا کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں نیرندرہ مودی اسے بائیکورڈ کر دیں اس سے سٹیٹ میڈیا کو کیونکہ جب بی بی سی نے نیرندرہ مودی کے خلاف اپنی ڈوکمنٹری کھولی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح گجرات میں نیرندرہ مودی کی حکومت میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا تو بی بی سی کو بین کر دیا گیا اب ای این ای اور اس طرح کے جو ڈیفرنٹ انڈین میڈیا آٹلیٹس ہیں انہوں نے اس تقریر کو دکھایا ہے جس میں امرید پال سنگھ خود کہہ رہا ہے اس کے علاوہ دوسرے جو سکھ انہوں نے اس پروٹیسٹ میں حصہ لیا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہمیں الیدہ کنٹری کر دیا جائے یا ہمیں ایک الیدہ ملک بنا کے دے دیا جائے ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے ہمارا ایک ریلیجنڈ ڈیفرنٹ ہے ہم اس ریلیجیس یا کلچرل بیس پر نرندرہ مودی کے اس ہندوبتہ کی بیس پر چلنے والے انڈیا کے ساتھ نہیں رہ سکتے انہوں نے خود کیا کہا آپ اسے یہاں خود سن لیں ہوں گی ہمیں میک شور کریں گے ہمیں سارے ہیں سیفٹی آونا آکے ڈیلر کرنا ہمیں یہ گال دنیا پر در دلتے کہنا چونے ہیں پی جیڑی سیلف ڈیٹرمینیشن ہے یہ منوک دا برت رائٹ ہے اور جے یہ ساڑا رائٹ سکھان دا ہے رائی دا جڑا سپنا ہے ساڑا خالستان دا جڑا ایم ہے انہوں ایول تے انہوں تیبو نا بنایا جاوے انہوں بڑی انٹرلیکچل طریقے نا بیکھا ہے جب یہ دے جیو پولیٹیکل بینیفٹس کی ہے سکھان لی یہ دے بینیفٹس کی ہے سکھان لی سروائیور لی پنجاب دے پویکھ لی ایک کیوں جروری ہے جے انڈیا پاکستان جا یہ تو جیو پولیٹیکل سیجویشن دے سانو میڈل دراؤن بنا کے سانو کلونی دی طرح یوز کرنا ہے اور ساڑے رسورسوں سے لوٹ کے ساڑا کلچر سپریس کر کے ساڑا ترم جڑا کیدانو تالا کے جے سارا کچھ کرنا ہے تو پھر یہ سارا کچھ وپ روگا اور میں یہ دے پچھے نہیں آگا یہ دے پچھے کوئی بندہ نہیں ہوندہ بندہ صرف چیرہ بندہ ہے کسی ایڈیولوجی دا اور یہ ایڈیولوجی کدے بھی ختم نہیں ہوندے تو اسی ساری قومنو مار دے ساڑی نو خالصے دا رائی سپنا کدے خدنے اسی دو وار ارداس چے پڑھ دیں امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ملیں گے اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ